بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج سچی بات پروگرام میں ہم نے جنگ لوگوں کو بلایا جو اپنی اپنی کمپنیز کے سی اوز بھی ہیں اور کوشش یہ ہے کہ جو عداد و شمار آ رہے ہیں آج سٹیٹ بینک کا بڑا خوفزناک عداد و شمار تھے کہ ایک سو پچتر عرب کا جو ہے وہ نواز شریف کے دور میں منافع تھا اور ابھی اس سال میں دو عدار انہی میں ایک عرب سامتنگ کا لاس جا رہا ہے تو اس پریشانی کو دیکھتے ہوگے ہم نے نوجوان جو سی اوز ہیں اپنی اپنی کمپنیز کے ان کو بلایا کہ شاید کوئی وہ سیدھی بات بتائیں کوئی اچھی بات بتائیں کوئی سچی بات کر جائیں کیونکہ ان کے جو سینئرز ہیں وہ بھی میرے پروگرام میں آتے ہیں کئی دفعہ بات ہوتی ہے لیکن جونئرز ہو چونکہ جو سی اوز ہیں تو اس لیے ان کو گرونڈ ریالیٹی کا میرا خیال ہے سینئرز سے بھی زیادہ پتہ ہوتا ہے کیونکہ ڈے ٹو ڈے جو ڈیل کرتا ہے اس کو زیادہ پتہ ہوتا ہے تو ان سے آج گفتگو کریں گے اور ناظرین کو مستفید کریں گے کہ گرونڈ ریالیٹی کیا ہے پرابلمز کیا ہے ایکٹیویٹی باند ہے کام باند ہے روزگار زندگی باند ہے پریشانی ہے پنچتالی قسم کے فارٹی فائیو قسم کے فارٹی سیکس قسم کے ٹیکسز ہیں ایٹ سورس ہیں اور کچھ ٹیکسز جو ہیں انکم پہ ہیں تو نا ٹیکس نیٹ پڑھ رہا ہے اور خسارہ ہی خسارہ جا رہا ہے تو اس کی اس کا کیا ریزنز کیا ہیں گرونڈ پہ کیا مسائل ہیں جاسر صاحب ہے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ اپنا ہے حبیل احمد خان ہے اپنا حسن فریض صاحب ہے اور اپنے اپنے ایریے میں سی اوز بھی ہیں اور اس کو ٹیکنیکلی طور پر اس کو دیکھتے بھی ہیں اور اس کا نالج بھی ہے اور اس پر عبور بھی ہے جاسر صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں آپ بتائیں کہ آپ ایک کامجاب بزنس مین ہیں اور بہت بڑا پراجیکٹ کھڑا کیا سینٹورس کا ابھی تاج ریزنسی ابھی شروع کی ہوئے اور باہر سے پیسہ لائے اور ایک ٹرینڈ سیٹ کیا کہ پاکستان میں کام کرنا چاہیے اور پاکستانیوں اور بلکہ یہ مالز کا ٹرینڈ یہ آپ لوگوں نے سیٹل کیا سیٹ کیا تو کیا دیکھتے ہیں کیوں اس قسم کے حالات ہیں کیوں معاشی سرگرمیاں بند ہیں ادارے کام نہیں کرے کرتے کسی فائل کو ہاتھ نہیں لگاتے اور جی پہلے کبھی نہیں ہو وہ تھا اس طرح جو ابھی ہو رہا ہے کیا نیب کی وجہ ہے خوف کی وجہ ہے کیا پالیسیوں کی وجہ ہے اس طرح کبھی نہیں ہوا سر ای دنکہ مسئلے بہت زیادہ ہیں ہم اگر گرانوی الٹی کی بات کریں تو دیکھو نا کنسٹرکشن کمپنی ہے کنسٹرکشن میں آپ ہیں کنسٹرکشن جو ہے نا بیک بون ہے و ایکانومی کی بٹھا ہوتا ہے اینٹ ہوتی ہے ٹریلر چلتا ہے ڈیدل پکتا ہے بلدور جاتا ہے مستری کام کرتا ہے تو یہ کیا ہو رہا ہے سر اب دیکھیں کہ آپ کی جو ملکی بیگ بون ہے ایکانومی اور ایکانومی چلانے کے لئے آپ کو سائی اندسٹری اور کمپنیز کو سپورٹ کرنی پڑتی ہے ہم جب بات کرتے ہیں کنسٹرکشن کی دہیں آپ کی سکسٹی پرسنٹ کسٹ ریز ہوئی ہے بکیس او دیوالیشن روپی اب اگر میں ایک پرسنٹ سال پہلے کر رہا تھا وہ پرسنٹ آج کروں گا تو کیا اس کی وہی ویابیلٹی ہوگی دیفنیلی ناٹ اور آپ جب بات کرتے ہیں پولیسیز کی یہاں آپ دیکھیں کہ آپ ٹیکس کہاں پہ لے کے جا رہے ہیں انفلیشن ہماری کہاں جایا چکی ہے اگر میں ہی انکم انکریز نہیں ہو رہی اور میں ہی کس بڑھ رہی ہے تو میں کیسے سوائی کروں گا اس پرکٹ میں پھر آپ لوگ انہیں ایسے لوگ بٹھا دی ہیں اداروں کے اندر جو لوگ نہ اس سے ان کا کوئی ریلیونس ہے نہ اس کو اندرسٹینڈ کرتے ہیں نہ ان کے باس اور اسی بنیادی وجہ ہے اس کے لئے ہم کام نہیں کر پا رہے ہیں اور اگر اسی کو لے کے آگے چلتے رہے ہیں اسی ورکنگ ہو تو آپ سمجھیں کہ پاکستان بکل کلاپس جاہے گا کیسے اکانومی ہمارے سروائیو نہیں کر سکتی جو لوگ ہمارے کاریٹلی سی دی کو چلا رہے ہیں اس طرح کے جو ریلیونس ادارے ہیں کڈی ہے لے اگر اس طرح کے لوگ فیصلے نہیں کر پا رہے ہیں تو جو دیولپر سے ہیں وہ پاکستان میں کوئی کام نہیں کر رہے گا یہاں پر ایک پر ایک سال سے پینڈنگ اپرویوال کا ویٹ کر رہے ہیں تو مجھے بتائی کہ وہ مجھے بیوکوف ہے کہ پاکستان میں ہیتا ہے سال پیس اپ نے ہول کر رہے ہیں کہ وہ جا کے لینڈ میں کر لے کام وہ جا کے یو اس میں کر لے انٹرس ریٹس کی اب بات کر رہے ہیں تو آپ کیونٹلی فورٹین پر سن پر بیٹھے ہوئے ہیں اگر میں یوکی میں جاتا ہوں یا یو اس جاتا ہوں میں چھ سات پر سن پر کر رہا یہ چیز کون ٹھیک کر رہے ہیں کہ سٹیٹ نے اونرشپ لینی ہے ڈیولپرز کی یہاں پر انٹرس ریٹ بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے وہ تو ابھی ہوا ہے نا وہ ابھی ہوا ہے لیکن اس کو منیج کر رہے ہیں اس کو دیکھیں آپ پہ سب زیادہ لینڈنگ بینکز کر رہے ہیں حکومت کو ان کو ضرورت نہیں ہے پاوی سیکٹر کو لینڈ کرنے کی ہم جب بات کرتے ہیں ایک آنمی کی جو ایک آنمی چلاتی ہیں وہ ہیں سمال میڈیوم انٹرپائز سمال میڈیوم انٹرپائز میں پچھلے آپ چیک کر لیں ایک سال میں ایسے سی بی میں کتنی کبنی ریجسٹری ہی ہے اور کتنی اوپن ہوئی ہے کون اوپن کو اوپن کر گا ان کو فننی کون پروائیڈ کر گئے پھر اگر اگر اوپن بھی بات ہے انفلیشن کی کہ کس اتنی زیادہ ہے کہ ہم سروائیو نہیں کر سکتے اوپر سے مزید آپ سکروٹنائز کر رہے ہیں انہی لوگوں کو جو ٹیکس پر کر رہے ہیں صرف پانچ سے چھ پرسنٹ لوگ ٹیکس پر کر رہے ہیں پاکستان میں کہ آپ کو باقی نظر نہیں آتے جو نائیٹی فور پرسنٹ ہے جو چھپے ہوئے ہیں ان کو آپ لوگ کیوں ہی ہاتھ لگاتے ہیں اور اوپر سے اگر اوپر سے اگر بات ہے کہ ہم اسی ٹیم کو لے کے بیتھے ہیں ہمیں حکومتریاں پر جن کا کوئی ڈیولیونسی یہ آپ کو فیل نہیں ہوتا کہ ٹیکس کی جو ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے اگر ٹیکس پرپر ہوں اور پرپر اس کی ریشو ہو جب پرپر ریٹس ہوں تو میرا خیال ہے وہ اتنے لوگ چوری کی طرف ہی نہ جائے اور لٹ گریٹیاں اور ادھر ادھر کے چور راستے ہی نہ تلاش کریں ٹیکس بیکر میں لوگ تب ہی آئیں گے جب آپ لوگوں پر ہاتھ ہلکا رکھیں گے آپ ان کو کہیں گے کہ ہم آپ کو جن کے اگر لیٹسے اس لیور کے بزنسے جو ہنڈرز اور ملینز کی بات کریں تو ان کو آپ ریسٹرکچر کر کے کہیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو 3-4-5 ڈیور پر ہم پلان بناتے ہیں جو ایک انسمنٹ کر رہا ہے گروپ جو ہنڈر ملین کی بات کر رہے ہیں یا فائنڈر ملین کی ہم بات کر رہے ہیں ڈالرز کی تو ان گروپس کو آپ ٹیکس انسینٹیف دیں ان کو آپ کہیں کہ ہم آپ کو سپیشل ایکنومک زور میں لے گیا آتے ہیں ہم آپ لوگوں کو 5-8 ریسٹرکشن کر کے دیتے ہیں پوری دنیا میں یہ نظام ہو چکا ہم بات کرتے ہیں پریزنڈ ٹرم کی پریزنڈ ٹرم نے جب وہ پہلے ایک بزنس کر رہے تھے انہوں نے نیورک میں رہ کے میر سے تقریباً تین چار بار ریسٹرکشن کر رہا ہے یہ ٹیکس کی تو ہم پاکستان میں کیوں نہیں کر سکتے یہ چیزیں ہم ڈیولپ ملکوں کی بات کرتے ہیں ڈیولپ ملکوں کی بات کرتے ہیں لیکن جب اپنے اوپر بات آتی ہے ہم کہتے ہیں ہم یہ چیز اپنائیں گے لیکن یہ نہیں اپنائیں گے ایک ڈبل سٹینڈرڈ ہم نے رکھا ہے پاکستان میں جب ہم باکست نے پولیسیز کی نہیں تو آپ کو کیا ڈبل سٹینڈرڈ آر نظر آتا ہے کہ آپ کو کیا کنسٹرکشن میں ایریز میں کیا کیا مشکلات نظر آئی ہیں اسے کنسٹرکشن کی آپ اگزامپل لے لیں تو میرے دو سیاں بیٹھے ہیں جو سٹیل میں کام کر رہے ہیں آپ دیکھیں سٹیل کی پائسیز کہاں جا چکے ہیں سیمنٹ کی پائسی کہاں جا چکے ہیں سٹیل خریدتا تو ہے کوئی نہیں سب سب لیتا ہے آپ دیکھیں میں کر رہا ہوں یہاں پہ ابھی تو سٹیل کی خرید ہی بند ہے سب وہ ان کی وجہ سے ہوئی ہوئی لیکن پروجیکس نہیں کرنے کے لیے اگر پروجیکس جو لوگ کر رہے ہیں اب میں آپ کو وائیبیلٹی کی کارتا ہے اگر میں نے سو گھر بنانا تھا اس سال تو میں سے پچاس بنانا ہوں تیس تن سٹیل کسی نے بیج دیا ہمارا ایک پروجیکٹ تھا تو میں آکا جار اس نے پیسے نہیں مانگے کہتے ہیں اس نے پیسے نہیں مانگے کیونکہ میں آکے جے نہ ہو کے فارٹی گریڈ کا بیج دی ہو سکسٹی گریڈ کی بجائے تو پرابلم جے ہے نا کہ سٹیل کی خریداری کوئی نہیں ہے سب بائیر اس لیے نہیں ہے کہ پروجیکسی وائیبیلٹی ختم ہوگی ہے جو لوگ یہاں پہ میں پہلے پروجیکسی پار بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس مارکٹ میں اگر ہم دیکھیں دیواند ٹین ملین ہاؤسز کی دیواند ہے آج لیکن وہ 10 ملین ہاؤسز بنے گے جو کنسٹرکشن کا ریٹ تھا 830,000 پر سکور فٹ کا وہ آج جا کے 4,000 ساری 4,000 پر سکور فٹ ہے تو کیا میں بنا کے بیج سکتا ہوں کہ ہمارے بایر مہا پر ریڈی ہوگا کسی مینج کریں گے اور بڑی فنامنا ہے آپ کو باتا ہوں کنسٹرکشن ریٹ ہی آج کل کام ہے کیونکہ لوگوں کو پاس کام ہی نہیں ہے فارغ بیٹھے جو کنسٹرکشن کر سکتا ہے تو وہ بڑے کم ریٹ پر سکتا ہے مٹریل کاؤس دارتا ہے مٹریل کاؤس مین ایشو آپ کے یہ ہے کہ ٹائل آپ نے یہ لینے ہیں اپنے آپ سوائے ماسٹری ٹائل کے آپ بات کی زنی بھی آپ کے باس مارکٹ میں آپ سارے ہیں سارے ہیں ہر ایک چیز کے اوپر آپ نے اتنی سپر نیچرل ڈیوٹیز لگا لیا ہے کہ بعد ہی ختم ہوگی میں اپنے ایک کسامپل دیتا ہوں کارز کی کارز میں دوست ہیں جو لوگ چھے سو گاریاں اپورٹ کرتے تھے ویدن ایئر وہ آپ شاید ای سال میں دیر سو گاریاں ہی سو گاریاں ہارلی اپورٹ کر رہے ہوں گے بگیس برنے کی ختم ہو چکی ہے اس میں کوئی پلاننگ نہیں ہے آپ اتنا چارج کریں گے ہواں کو یہ شاید واحد ملک کو پوری دنیا جہاں پر اپریسیشن ہوتی ہے وہ تو گاریوں کے اپورٹ پر تو اس لئے پابندی لگائی تھی کہ وہ شاید ادھر منفیکشر کریں لیکن وہ ہے نہیں ہم اس مقالات دبل سٹینڈرز ہم ان ملکوں کی بات کرتے ہیں جہاں پر ان کی اندسٹری کے اندر شار 50 کمپنیاں کام کر رہے ہیں پاور سیکٹر میں آپ بتائیں جی اپیل سر میں اس کے پر آپ سے یہ شیئر کروں گا کہ پاکستان کو ملواللہ نے یہاں پر ہر چیز دی ہے سولر ہو ونڈ ہو یہاں پر ہائیڈرو کول ہو لیکن یہاں پر انفورچنٹلی پر ستر سال میں قابل ذہن نہیں دی ہے سر قابل ذہن اور یہاں پر لیڈرشپ نہیں آئی اور پالیسیز نہیں دی لیڈرشپ کا فقدان ہے جید اور آپ دیکھیں تو سیونٹیز اور یہاں پر ایٹیز کے بعد جب بابڈا کے اندر سے ہم نے انسٹیوشنز کو وہاں پر الگ کیا اور ڈسکوز بنائی اور انٹی ڈی سی کو ہم نے سپریٹ کر دیا اس کے بعد سے ایک کارڈنیشن کا ایفٹ یہاں پر کبھی ہوا ہی نہیں کہ یہ سارے ملک میں ایک ساتھ کام کریں اور اس کی پھر وجہ سے آپ کی جو سٹیٹس ہیں پاکستان کی چار جو یہاں پر صوبے ہیں انہوں نے سپریٹ سپریٹ اپنے اپنے ویسے یہ پروجیکٹ سارے کیے ابھی پی ٹی آئی گورنمنٹ جب آئی ہے اور یہ جو ایک کرنٹ یہاں پر سیٹ اپ ہے ایک سال آپ لوگی لائے ہیں نا جنگ جنگ تک بلکل صاحب ہم نے ایک ہے اس میں کوئی شک نہیں اور وہ چینج کا ایک تھا ہمارے ذہن کے موشن تھا اب سارے تانگ ہیں ایک سال نہیں نہیں سی آئی ایم جس وری وری ہوپفل کہ پاکستان کے اندر انشاءاللہ چینج آئے گا اور پوزٹیف چینج آئے گا ان سے تانگ ہیں اور کوئی چینج لائے تھا نہیں نہیں سی میں آپ سے شیئر کرتا سی میں دو تین چیز ہیں ان کو ایک سال لگا یہ سمجھنے میں کہ پولیسیز کا فکتان ہے کدر ایک سال شروع کا ہمارے بیسی چیز کا ملائے گا ابھی ابھی کوئی بنانے کا ارادہ ہے لیکن سر اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کا فوکس سعی جگہ پہ آگے ہے لیکن ابھی بھی وہ جو ان کی بھی ہیں اس کی پولیسیز وہ شیپ کرنے کی نیڈ ہے ابھی فوکس ٹھیک جگہ ہے فنانس منسٹر تو کہتا ہے ٹرماتر ستر پتہ نہیں کتنے کا ستارہ رہا ہے سر پتہ سر دائیس کریکٹ لیکن یہ ہے کہ فنانس صاحب کے یہاں پہ شیخ صاحب کے آنے کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ڈالر بھی سٹیبلائز ہوئے کونزہ سٹیبلائز ہوئے سر it was at 168, 165 it came down to 155 نہیں نہیں وہ تاریخ انسان میں گیا ہے ورنہ تو 125 پہ تھا ڈالا سر that is correct وہ اگر آپ سال کا دیکھیں تو وہ اس کے اندر ایک آئے انکرمنٹ لیکن جو میں آپ سے بات شیئر کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ سال کے اندر اب جا کے کچھ یہاں پہ ریلائزیشن ہوئی ہے کہ ہم نے کاروباری طبقے کو ساتھ لے کے اب چل رہے ہیں نہیں کہتے تو ہیں لیکن لے کے چل تو نہیں رہے دیکھو کہتے تو ہیں تو لے کے چل رہے ہیں نہیں سر یہی میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ پالیسیز کا فردان ہے کون اور فیل میں تضاد ہے گفتار کے تو غازی ہے that is correct سر اب آپ دیکھیں کہ ایک سو تیس پروجیکس ایسے ہیں جن کو الوائز ایشو ہوئے اور ففٹی ففٹی جو ہے یہاں پر میگا وارٹ کے ونڈ اور سولر کے لیکن ان کو آج بھی آگے نہیں جانے دیا جارہا with this assumption کہ یہاں پر ہمارے پاس سرپلس پاور ہے اب یہ سرپلس پاور کا ایک یہاں پر نوشن ہے جو کہ پچھلے تین چار سال سے ہمارے ملک اندر ایک چیز چل رہی ہے حالانکہ per capita energy usage پاکستان کے اندر it's one of the just lowest in the world ہم صرف کچھ یہاں پر ایفریکن کنٹری سے بہتر ہوں گے آپ ہمارے ساتھ والے جو ہیں یہاں پر ملکوں کو دیکھیں آپ چین کو دیکھیں ہمیں کافی چیزوں کے اوپر میند کرنے کی نید ہے اللہ نے ہمیں ہر چیز دی بھی ہے ہر قسم کی یہاں پر ریسورس ہے صرف پالیسیز کو سیدھا کر کے اپنے پرائیوٹ ایکوٹی جو یہاں پر پلیرز ہیں ان کو کہ آپ وففل ہیں کہ ٹھیک ہو جائے گا سر ایف وی آر نوٹ وففل تو پھر کون ہوگا میں تو اس طرح سے سوچتا ہوں کہ ہم نے اس کے اندر وففل دینے اور سپورٹ کرتے دیں گے گورنمنٹ کی جہاں پر بھی ہم لوگ کر سکتے ہیں لیکن they have to bring the right people. صحیح لوگوں کو لے کے آئیں جو کہ سیکٹر کو سمجھتے ہیں اور پالیسیز دیں جس سے یہ سارا پرائیوٹ ایکوٹی کا فلو ہو. آپ کیا کہتے ہیں جی؟ سٹیل میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ کی جو سٹیل مل ہے نا جو آپ کا خاندان ہے جی بڑا مشہور سٹیلز میں ہے اور آپ کی سیل گراف بھی آپ کے پاس ہوگا. ابھی کتنی سیل ہوتی ہے؟ پچھلے سال کتنی ہوئی؟ اس سے پہلے کتنی ہوئی؟ ابھی تو میں آپ سے شروع کرتا ہوں کسٹرکشن انڈسٹری کی آپ نے بات کی. سب سے بڑا چیک تو سٹیل اور بٹھے والے کے پاس ہوتا ہے نا کہ کتنا انیس میں کتنی ہوئی؟ اٹھارہ میں کتنی ہوئی؟ ستارہ میں کتنی ہوئی؟ دیکھیں وہ ایک پیرمیٹر ہے لیکن آپ دیکھیں کہ کسٹرکشن انڈسٹری کو جو آپ نے بات کی بیک بون ایک اکانومی کی ان ففٹی انڈسٹریز چھلتی ہے اس کے پیچھے وہ بالکل بیٹھ کی ہے اس کا ریزن کی ہے فنڈز نہیں ہے لیکوڈیڈی کوئی نہیں ہے کوئی میک میں کوئی سائن نہیں کر رہا تھے اس نے آثورٹی منسٹریز سے پیسے کوئی نہیں آرہے ہیں؟ فنڈ بھی ہیں لوگ ڈرے ہوئے ہیں فنڈز تو ہیں لیکن ایکزیکلی تو اس میں وہ آپ کی سائنگ آثورٹی نہیں ہو رہی ہے آپ کو جو ایلیس سے این ایچ اے کے جو چیف بیٹھ رہی ہے نہیں پہلے کی نسبت کتنی سیل آپ کی کام ہوئی ہے؟ نہیں وہ تو کافی فرق پڑ گیا ہے فوٹی پرسنٹ ڈیکلائن کر گیا ہے پہلے سے پہلے سے پھر بھی ٹھیک ہے پھر بھی آپ ٹھیک جا رہے ہیں گورنمنٹ کی تو میں پسٹلا تھا سی ڈی اے چیرمین سے آج کہ کتنی فائلیں ٹرانسفر ہوتی ہیں کتنے پلارڈ جو گھر ٹرانسفر ہوتے ہیں تو وہ تو میرے سنبید پہلے کے نسبت نائنٹی پرسنٹ رہ گئی ہے دیکھے ایکڈی پہلے بالکل کری تو پھر اس کا کیا حل کیا ہے آپ کیا دیکھتے ہیں ٹیکسز کو کم کیا جائے تین چاہتے ہیں ایک تو آپ کی ڈیویلوشن نے آپ کو بالکل کر دیا ہے اس میں یہ ہوا ہے کہ آپ کی جو پائسے ہیں they've gone exorbit اب درنیشنل مارکت میں کیمدیں گری ہیں تو پائس تھوڑی نچے آئی ہے اب یہ آٹھ سے نور درن سٹیل جو نچے آئی ہے it has got nothing to do with taxes اور ڈالر it has got to do with the آپ سے آپ ایمپورٹ کرتے ہیں اس کو بل کو ایمپورٹ کرتے ہیں لیٹر کو ایمپورٹ کھلتا ہے ریسنلی کل میں کسی سے بات کرتا ہے کل ہم نے وہ گئے پہتا ہے کے پی کے چیف منسٹر کے پاس انہوں نے invite کیا ہوا تھا چینیز انبیسٹر کو اور چینیز انویسٹر سے ہاؤزنگ کے بھی تھے سٹیل کے بھی تھے اور سیکٹرز بھی تھے ہم اسی بات کرتا ہے آپ کس قسم کی سٹیبلیٹی چاہتے ہیں سٹیبلیٹی آپ کو چیزی بیسلی پروجیکٹ سے بناؤنس ہوتے ہیں تو اس کے فنڈ ہونے چاہیے اس کے جب فنڈ ہوئیں گے ان کی ایلوکیشن ہونے چاہیے ٹھیک پروجیکٹ آپ کو اوارڈ کر دے گا اس پہ انکوائری نہیں کھلنی چاہیے ایٹ کن بی ڈان لیکن لیجیٹمیٹ ہونا چاہیے اوارڈنگ پروسس کے پر ابھی انکوائری کھولی میں لوگوں نے ملتان میٹرو کو آپ دیکھ لیں دو سال اگس پہ انکوائری کھولی رہی ہے تیزنو ریزلٹ ابھی تو کچھ نہیں ہوا نہیں لیکن کچھ چیک انڈ بیلنس تو ہوتا ہی ہے چیک انڈ بیلنس ضروری ہے لیکن تیزنو ریزلٹ آپ کو ہی حل دے نا کہ کیا کیا جائے اس کا کہ کام چلے چینی امبیسٹر میرے پاس بھی آیا تھے چینی جو بڑا امبیسٹر بھی آیا تھے دیکھیں نا پرابلم تو یہ ہے نا کہ فیلڈ میں دیکھا جائے نا کہ کام کیسے چلے کام میرے خیال میں تو خوف ہو حراس کی جائے کہ کام نہیں چلے مومن ڈائمنہ نے نانس کیا تین سو بلن ڈالر کا اس پہ کیا مومنٹ ہوئی ہے فنڈ نہیں ہے ڈائمنہ بنانے کے لئے آپ کو ڈائمنہ بنانے کے لئے آپ کو ڈائمنہ بنانے کے لئے ہی حصے کام promet کے لئے اسی کا وہ ان کے پاس ہے نہیں انہوں نے ڈائمنہ فنڈ لانچ کیا بات اس پہ مانی نہیں ہے we ڈیٹ فنڈنگ اب وہ کہتے ہیں ٹھوٹی ایٹ سپورٹ اگر اس کو کام تو شروع کریں نہیں کام شروع نہیں ہو رہا اس کی وجہ سے انہوں نے بیسٹک لئے انکو چہیے فنڈ پر ایکوپنٹ کے لئے ان کے لئے فنڈ پر آنا چاہیے 1 بلین تو میں نے ہم کو کٹھا کر کے دیئے 1 بلین تو کچھ نہیں ہے نزیر نہیں دیکھیں پرابلم جائے ہیں کہ ڈیم ایک دن نہیں بن جاتے زمین ایکوائر ہوتی ہے کنسٹرکشن ہوتی ہے انفرسٹرکچر تیار ہوتا ہے کچھ شروع تو ہو نا تو پھر لوگ باہر جو فارن فنڈنگ بھی آ جاتی ہے کچھ لوگ دینا بھی شروع ہو جاتے ہیں کام شروع جی آپ کمپلیلی اگلی کرتے ہیں لیکن ہم بتاؤں کہ ownership لہی ہوگی بات ہے پچھری حکومت میں آپ نے دیکھا تھا کہ چلو ایک چیز تھی ان لوگ نے اندورس کیا اس کو اندورس کیا اس کو اندورس کیا اس کو اندورس کیا اس کو لے کے چلیں اس حکومت میں آپ دیکھیں اس کا جو facebook اس کا جو ویب سائٹ کا پیج ہے پیج بے آ رہا ہے کہ the page has been taken down جو اس کا ڈیم فنڈ کا پیج تھا اب جن لوگ نے contribution کیا مارشل آپ کی بہت ہم آپ کے ساتھ ہے اس contribution تو ہم جسے لوگ ہیں وہ کتنے ڈیموریلیز ہوئے ہیں یہ دیکھتے ہوئے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی with the change of government consistency نہیں ہے policies کی جس کی بات کر رہے ہیں کہ اگر ایک پروجیک ایک آدھا ایک گورمنٹ آتی ہے تو پچھلی گورمنٹ کے پیچھے لگ جاتی ہے اگر 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 نواز شریف نے اچھے کام کیا تو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ابھی دیکھیں ابھی دیکھیں پرائم سٹر صاحب نے پروجیکٹ کھول ہے سیپیک کا دن در چینیز تھاکر حوالیہ دیکھ بڑا چینیز تھاکر حوالیہ 2 ملین ڈالرز تھاکر وہ شروع کرتا ہے نواز شیف لیت سے نواز شیف دور میں شروع ہوا کمپلیشن اس کے اوپنی کی عمران خان میں تو اتساوانسی پولیسی ہونی چھے گی ہے وراجیک اس لیے مکمل ہو گیا وہ اینجر کے بیسے پروجیک نہیں رہا وہ سیپیک پروجیک سے ہوئے similarly ایک پروجیک چل رہا ہے آپ کا پشاور میں وہ ایڈی پی ایڈی پی ایڈی پی ایڈی پروجیکٹ ہے تو وہ فنانسٹ ہے وہ چلتا رہا ہے اور ان لائن جو لہود میں بہن رہی تھی پوری بہن چکی ہے بینین دولارز خرچوں گے اس کبولتا وہ آج تک نہیں چلی تو وہ آپ کی والی باشا ہے پشاور میں نے میٹرو نہیں چلی پشاور میں نے میٹرو بہن رہی ہے کان صاحب نے دیکھو گا کان صاحب میرے پاس آئی تھے انہوں نے پروگرام میں کہا تا میں میٹرو بلکل نہیں بناوں گا میں یہ کہ میٹرو بنا گئے تھے انہوں نے کہا تا میٹرو بنایے تھے وہ فیلم ہی بنی ہوئی ہے آپ نے دیکھے گئے اور پندرہ دن پر میٹرو انہوں نے کہا اچھا پروجیکٹ ہے تو بعد ان کو خیال آگیا تھا کہ اچھا پروجیکٹ ہے تو انہوں نے پھر کہا ہے چلو بنائیں اپنے جوٹر لے دیا بلکل تو نہیں آپ کیا دیکھتے کیا ہے کیا ہونا چاہیے آپ سجیسٹ کریں میرا یہ خیال ہے ابھی تو جو آپ فرسٹو فنننسیگ ہے وہ بہت ہائے لیکن اس سے بڑا فرق پڑتا سیل انڈسٹری کے اندر سیل انڈسٹری جہا ہے وہ ہے وولیوم گیم مارجن گیم تو ہے نہیں وہ وولیوم گیم ہے اس میں بیسکلی ہمارے جو ہے کام ہے that's capital intensive ایسا کہ capital بہت ہوتا ہے اس کے اندر کریٹ پورٹ چلتا ہے اس کے اندر تو ہمیں وہ جو risk of capital پھینکنے کا جو مارکٹ میں واپس recovery کنے کا وہ کام پڑا مشکل ہو گیا کیوں مشکل ہو گیا کیوں مشکل ہو گیا کیوں مشکل ہو گیا فنڈ الوکیٹ نہیں ہو رہے پروجیکس کو نہیں ایک تو میرا خیال ہے اس بات پہ وہ غور کر رہا ہے کہ بینک انٹریسٹ جو ہے انہوں نے جو ریٹ آف انٹریسٹ بڑھا دی ہے وہ بالکل غلط ہے کیونکہ ایکٹیویٹی بند ہو جاتی ہے ہارا دی ہاتھ کہیں گے میں کہوں گا جاسر صاحب کہیں گے کہ جی بینک پہ پیسے رکھتے ہیں سولہم پرسنٹ ہمیں انٹریسٹ آ رہا ہے ہمیں کیا کاروں بار کریں گے تو دس مندوں کو روزگار ملے گا بلکل کچھ لوگ کام کریں گے ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی کہ ایک روزگار زندگی ہی چلے گا اب وہ تو میرا خیال اس بات کو سمجھ چکے اس کے یہ تو بڑا غلط فیصلہ ہے جو بینک انٹریسٹ جو ریٹ پڑا ہے میرے سر پولیسیز بھی غلط رہے ہیں آپی جو سٹیٹ بینک کی کرنٹ پولیسیز ہیں اگر ایک اوبرسیز انویسٹر پاکستان میں آتا ہے وہ فن بھیجتا ہے اس پر کوئی پوشنز نہیں پوشتا ہے لیکن جب وہ ریپیٹریشن کی ہم بات کرتے ہیں فنز یہاں سے باہر بیجن کی بات کرتے ہیں لو آپ دو تین ماہینے تا بھول جائیں گے اسٹیٹ بینک اس کو انڈورس بھی کرے گا اس پر کوئی ریسیزن لے گا بکیس ابھی ہم اگرے ہیں فور اوبرسیز کنسلٹنس کی ہم بات کرتے ہیں ہم سب کے اوبرسیز کنسلٹنس ہیں ہم نے ان کو پیرمنٹ کرنی کی کوشش کی کیا آپ بیسی کچا ساہر ڈالر کی بات کریں ایک لاف ڈالر کی بات کریں امپوسیبل ہے ان کو بے کرنا بگیس اے کرننس سیستم آپ کیسے سیوائے سکتے ہیں کسے کام کریں آپ نے لیٹرلی آگے سب کچھ روک دی ہے ہم نے امپورٹس کی بات کر رہے تھے آپ جو جو ایک سپر مارکت سے یہاں پے جو اچھی سپر مارکت سے وہاں پے آپ جائیں آپ کا سارا فارن پارک رکھا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوکل پیڈیوز کو پرموٹ کریں گے صرف لوکل پیڈیوز آپ کی ہے کہاں پہ آپ کی اس لیول کی اندسٹری ہو تو آپ اس کو پرموٹ کریں گے آپ کے جو سیرلز بایسے ہی ہیں چاکلی ساب کے بایسے ہی ہیں دیری آپ کا اچھا پارک بایسے ہی ہیں چیز بایسے ہی ہیں لیکن لوکل اندسٹری ڈیویلپ ہو سکتی ہے کو کرنے والا ہوتا لیکن ساں وہ اوڑنائی نہیں ہوگی شاہر نے دیس سال لگے گا دیس سال لگے گا اگر آپ ہیں گے نا منیفیکچرنگ میں اب جس طرح ہنڈائی کی فیکٹری لگ رہی ہے دو اور لگ رہی ہیں دیر دوئنگ ٹائم لگے گا اب آپ نے امپورٹ بن کیا چلا چی بات ہے نیاجی صاحب عمران خان کھا ہے ادھر انا اس بھی کہہ رہا ہے وہاں پہ وہ تویٹر موٹر والے آج میرے پاس آیا ہوئے تھے کہ ہماری مدد کرے ہیں کہ وہاں ہمیں کام کر رہتے ہیں وہاں سے انہوں نے نالا گندہ گزار دیا انہوں نے تویٹر موٹر تویٹر والے نہیں ہیں وہاں تویٹر موٹرز کی کمپنوں کو لگا رہا ہے انسٹالیشن کافی کو دو آزار کنال انہوں نے دی ہے لیکن لوگوں کو فیسلیٹی نہیں ہے ادارے مدد نہیں کرتے تکالیف ہے میرا خیال ہے سب سے بڑی وجہ توجے ہے خواب یہ دکھا رہے ہیں وان وینڈو آپریشن کا مجھلتا ہے وہ خواب ہی رہے گا پیس ہمیں وہ چیز پر on ground نظر نہیں آرہی ہر ڈیفرن ادارے میں پچاس لاکھ گھر تو نظر آرہے ہوگی سب وہ خوابی رہے ہوگی وہ جزن چل گئے نا سب دیڑ کرو نوکری پر آرہی ہو یہ نظر آپ کا مین سی او ان کا مین کنسر نہیں ہونا چاہیے کہ بات وہ کریں جو ہو سکے ابھی آپ دیکھیں نا پچاس لاکھ گھر میرا خیال ہے اسلام آباد میں بھی نہیں ہوں گے نہیں ہے سب نہیں ہے اگر وہ ایک کمرے کو بھی گھر سمجھتے ہیں تو کمرے اتنے نہیں ہوں گے سب نہیں ہے لیکن وہ جو ہے نا آپ لوگوں کا سٹریس جو ہے نا جنگ لوگوں کا یہ ہونا چاہیے بلکہ ایک وفت کی صورت میں ملے ان سے ہی پرائم منسٹر کو کہ ایسی باتیں مذاق بن جاتی ہیں لیکن لوگ ان کے منسٹر کہتے ہیں کہ یہ بلکل ہو جائے گا سر ہم ان میں سے ہیں جو ایکانومی کے پلس لے کے باتھے ہیں آپ ہم سے پوچھیں کہ کیا ایشوز ہیں ان کو کیسے ریزولف کیا جائے گا کہ ہمارا سارا سٹیک اس ملک میں لگا ہوا ہے ہم سب کے باس پاکستانی پاسپورٹ ہم سب کے باس پاکستانی پاسپورٹ ہم باہر جاتے ہیں یا لوکل کئی بھی ہم پاکستان کو رپزل کرتے ہیں شاید وہ ڈیپломات کے ساتھ باؤ TO یا اوورسیز جا کے ہم کسی کمپنیز کے ساتھ بات کرتے ہیں اب ہم جیسے لوگوں کو سائیڈلین کریں گے اگر آپ پالسیز ایپلومیٹ کریں گے ایک آہ سائیڈلین آپ کے تو بھائی کو انہوں نے بنایا ہوئے ہیں اب بنایا ہو بنایا ہو صرف وہ کر رہے ہیں وہ اپنی طرف سے دیکھر ہے پنجاب میں جنا کام ونس 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 پاکستانی ہو سکتا ہے لیکن کیا سارے ادارے ان کے ساتھ cooperate کر رہے ہیں کیا سارے ادارے انہی کی وزن لے کے چل رہے ہیں جو وہ چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ون منٹ شو نہیں پتہ ہے سی ڈی اے کو تو سی ڈی اے کو بس چلے تو آپ کے سنٹورس کے شیشے ہی توڑ دے آپ بہتر جانتے ہیں اس جس کو آپ سنٹورس چلا رہا ہے سنٹورس کان چل رہا ہے سنٹورس کی پارکن ان لوگوں نے زبط کی ہوئی ہے پارکن پر قبضہ کیا ہوا ہے چھے سے آٹھ مانے کے وہ کس کی پارکن ہے ماسٹر پلان کے اندر جس پلات کو ڈیفائن کیا گیا از اپارکنگ اس کو آپ آکے جالے بچھا کے وہاں پر پارکنگ واپس لے رہے عوام سے تو آپ عوام کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں ڈیویلوپر کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں کیا اب تو بیریفٹ کیا ہو رہا ہے یہ آپ کا مافیا والا ایٹیٹوڈ ہے کس کو فائدہ ہوگا کیوں کر رہے ہیں اس کی کوئی میں آپ کو پاسٹیوٹی بتاتا ہوں اگر آپ کسی منسٹر کو ایک کو دے دیتے ہیں فلیٹ دوسرے کو نہیں دیتے ہیں سر دیکھیں وہ یہ تو ہماری طریقہ نہیں ہے سمجھے وہ غلط ہے کل اس کا بھی حساب ہوگا اللہ مافتر ہے ہمیں جا کے آگے ہے نہیں نہیں سستہ دے دیتے ہیں یہ غلط ہے یہ ورحیٰی ڈبل سٹینرڈز ہیں لیکن اگر اس پارکنگ کو منیج کر کے یہ گارمنٹ کے لیے انکم جنرائٹ کرے ہیں تو عوام سے نہیں وہ ان کا کام ہے آپ کا کام ہے ہی نہیں آپ نے فلیٹس کی پارکنگ دینی ہے وہ مینسپل کمیٹی کا کام ہوتا ہے کہ وہ پارکنگ کا آرینج کرے ہیں اگریڈ اور بائی دیفال جو شاپنگ کا ہوتا ہے نا سلسلہ اس پلوڈ کے ساتھ بائی دیفال پارکنگ پلوڈ اٹیچ ہے اس پروجیک کی نیچے کی وجہ سے جو آپ کے پاس کپیسی دیتے ہیں بلکہ انکو تے مشکور ہونا چاہیے جو اتنا خوبصورت پروجیک بناتی ہے جی دیکھو کوئی فارنا رات ہے سارے جا کے دیکھنے جاتے ہیں دیکھتے ہیں سر میں کہہ چار بیسنس ہم نے نہیں ہے ہم نے چار بیسنس کے لیے چار بیسنس ہم نے بنا نہیں سکتے چار بیسنس ہم نے بنا نہیں سکتے ہم پاسبل ہے ملک آپ دیس بیسنس دے نہیں سکتے این نیسکی بناتی ہے ہم سساسمک زون میں بناتی ہے میں ایڈ کروں گا جب جب یہ پروجیکت بناتا تو we were at the project یہ گراؤنڈ میں تو اس ٹائنڈ پر تو وہ چینیز کنسٹرکشن کمپنی دی سٹیٹ او دی آرٹ در از ایڈ چینیز کمپنی جنہوں نے ایرپورٹ اسلام آت کا بنایا ہے جنہوں نے کار پروجیک بھی کیا ان کا بھی کیا دی ہائیڈ دی بیس کانٹرکٹر یہ بات تو ہی دوہزار چار پانچ کی باتیں ملکہ حال سے سرون دی آرٹی تو وہ انہوں نے اس ٹائنڈ پر بہت بڑی کی لیکن جو بات میں نے کیا ہے ایکچوال آپ کی توجہ اس طرف نہیں گے کہ چیزوں کے ریڈ پڑ گئے ہیں سیل نہیں ہے سر میں اس کے اوپر چیز آپ سے شیئر کرنا چاہا رہا ہوں یہ پریکٹیکلی میں بتا رہا ہوں میں کال گیا ہوں میں کال گیا ہوں جہاں سے سر آپ نے کام بند کر دی میں کال گیا ہوں کہ آپ ایک وزیٹ کرے آپ جائیں وہاں تک چلے جائیں حسن عبدال تک چلے آپ کو تمام ٹرنول کے آس پاس ڈوزر 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 میں اسے مطلب سے آئیڈ کروں گا اس میں کچھ وجہ ہیں کانٹریکٹر نے جب آورڈ کی ہیں لیچس ٹیل کر ایٹ تا ساٹھ ہزار پر تن ٹھیک ہے وہ کانٹریکٹ کے پاس کے پاس ڈوزر وہ کانٹریکٹ کے پاس ڈوزر 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 تو ان اس پر اسکلیشن پلوز نہیں دیرہا گئے اس وقت اب وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ سائن کرتا ہے اس کو دیرہ پارٹی ٹو دو کنٹریکٹر ایک فیر بھی ہے وہ کام بند ہو گئی ہے پلوز پر تو کنٹریکٹر کام نہیں کرے گا اس وقت نہیں وہ فر چوری سوچتا ہے نا کنٹریکٹر وہ جہاں وہ کنٹریکٹ لکھتا ہے کہ میں ساٹھ سکسٹی گریڈ کا سریعہ استعمال کروں گا وہ فارٹی گریڈ کا کار رہا ہوتا ہے میں نے تو یہ نہیں کرتا نا یہ تو آپ ایک بات میں نے تو اس میٹرو پر تصویریں بنا کے پھر زیڈ کے بھی والے نے مجھے رنگ کیا تو میں نے کہا میں چلاتا نہیں ہوں فارٹی گریڈ کا سریعہ میں نے خود دیکھا اس کو ٹیسٹ کرایا حالانکہ ان کے کنٹریکٹ میں سکسٹی گریڈ کا سریعہ لکھا ہوا ہے ٹھیک آپ کوئی پتا ہے سکسٹی اور فارٹی گریڈ میں کتنا فرق ہے سکسٹی اور فارٹی گریڈ میں فرق ہے لے کتنی بات سچ ہے یہ بلکل سچ ہے ہم وہاں پیس کاٹ کے لے آئے تھے بڑی انکوائری کیا آپ نے ہاں وہ انکوائری ہم نے خود سروے کیا تھا ہمیں زیڈ کے بھی والے تھے تھوڑا سا وہ بھی تھا لیکن یہ ہے کہ ہم نے کچھ نالج کے لیے کیونکہ ہمیں تو کچھ چیزوں کا پتا ہوتا ہے ہم تو تھوڑا بہت بزنس بھی کرتے ہیں چھوٹا موٹا تو وہ یہ بھی پرابلم ہے کہ جب آپ ریٹ ٹھیک نہیں دیتے تو پھر وہ چوری کا راستہ سوچتے ہیں سینڈ میں چوری کریں گے گریڈیشن میں چوری کریں گے مکسی میں چوری کریں گے اب خیر وہ لیمنٹ بھی چوک ہوگی نا اتنی دی ویلیشت ہے کہ میری بات سے نا میں بھی گھارا ہم لوگ بیسی ویرپیزنٹر تھے آپ نے تو نہیں دیا تھا آپ نے تو زیڈ کے بھی لوگ پسریہ نہیں دیا تھا ہم لوگ آٹی پیوڈیشن چلا تھا ٹھیک ہے جی ہم نے ہر ایک ساتھ کام کیا ہے نادرین بریک کا وقت ہو گا ہے بریک لیتے ہیں جہاں اور پھر آتے ہیں اپنے مہمانوں کے پاس اور گفتگو کا آغاز کریں گے بسم اللہ احمد ناریم ناظرین بریک کا وقت ختم ہوا دوبارہ آتے ہیں سی اوز کے پاس ان سے اپنی ریزرویشن دیکھتے ہیں کہ ان کے کیا کیا ریزرویشن ہے اور کس طرح ہم گورمنٹ تک پچھائیں اور ہو سکتا ہے ہمارے چینل کے طرح ہمارے پروگرام کے طرح ان کو گورمنٹ کو سمجھ آ جائے اور ان کو پتہ لگ جائے کہ کیا انڈسٹری کے معاملات ہیں کیونکہ جو پرانے لوگ ہوتے ہیں وہ تو بات چھپا جاتے ہیں لیکن جو جنگ طبقہ ہے ان کو ہم کسی نہ کسی سے طریقے سے گہر کے کچھ نہ کچھ پوچھ ہی لیتے ہیں تو ویلکم ٹو شو جی اب کیا اس کا ہمیں اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے صرف ہمارا کور یہاں پر ایشو جو ہے وہ یہ ایک ایک کام نہیں ہے اور جو ادھر گورمنٹ نے کچھ پولیسیز یا ایک ویجن لا کے دینا تھا وہ انہوں نے ابھی تک نہیں دیا جس کی وجہ سے ہماری ایک سپورٹس ابھی یہاں پر سٹیگنٹ ہیں they are not growing اب آپ نے جو بات کی تھی ہائیڈرو کے اوپر it takes almost about 15 years to set up one ہائیڈرو ہائیڈرو پار پروجیکٹ اور جو آپ نے کہا کہ سارا لینڈ اور پھر چیزیں sometimes 20 سال 25 سال تک چلا جاتے ہیں فینینس کا ایشو نہیں ہے ہمارے پاس یہاں پر resources بھی ہیں اور یہاں پر equity بھی آ سکتی ہے جو کہ foreign مطلب ہے اس کی اور private sector بھی اس کے اندر ایک role play کر سکتا ہے لیکن problem یہ ہے کہ آپ ان کو بیچ میں آنے نہیں دے رہے جو IG sub کا plan ابھی ایک ہے جو کہ 2047 تک بن رہے جس کے اندر ایک لاکھ موقع وہ تو کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کس سن میں بجلی بالکل ہو جائے گی پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہے ہیں سر وہ کہہ رہے ہیں کہ سرپلس ہے ہمارے پاس سرپلس کی بارستان سیل کریں گے انڈیا سیل کریں گے ہمارے پاس اس وقت سرپلس نہیں ہے ہمارے پاس اصل میں short solar کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سرپاکستان میں اس وقت سب سے سستی بجلی جو آپ اس وقت حاصل کر سکتے ہیں in the shortest period of time وہ solar ہے 4.28 cents کے اوپر wind بھی آپ کا تقریبا 4.5 cents پہ آگئے اب آپ نے جو معیدے کیے تھے پچھلے پانچ سال کے اندر LNG اور کول کے اوپر وہ آپ نے پندرہ سنڈ سے لے کے پچھے سنڈ تک کیے ہیں ہمیں چاہیے سستی یہاں پر بجلی جب تک آپ یہاں پر انرجی نہیں دیں گے exports آپ کی آگے نہیں جائیں گی it is you know linked یہ آپ کے دونوں دونوں جو ہیں یہ یہاں پر linked ہیں GDP آپ کی انرجی کے ساتھ linked ہیں جب تک آپ سستی اور وافر بجلی نہیں دیں گے سسٹم کے اندر آپ کے manufacturing units کھڑے نہیں ہوں گے اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ پچھلے پانچ تر سال پاکستان نے مار کھڑے لیکن پھر آپ کا کیوں ابھی soft corner ہے تاریخ انصاف کے بارے میں سر طریق انصاف سے نہیں مجھے یہ ہے کہ پاکستان سے hope ہے مجھے پاکستان کی youth سے نہیں تو آپ دیکھیں نا ایک ڈیر سال تو ہو گیا ہے کچھ بھی نہیں ہوا سر یہ ایک ہے بات بلکل میں اس کے اندر آپ کے ساتھ یہاں پر agree کرتا ہوں کہ ایک سال ان کو یہاں پر time waste کیا انہوں نے صرف یہ چیز realize کرنے میں کہ ہم نے کرنا کیا ہے لیکن اب ایک اچھی بات سیاسی پارٹی جب سیاسی پارٹی آتی ہے اپنا منشور دیتی ہے اپنا ایجنڈا دیتی ہے تو اس کو تو پتا ہونا چاہیے کہ کیا کیا ہے ڈی کائپ ہیں سر اپسلوٹلی اگری سر اپسلوٹلی اگری بھی اس کی حبیل کے بات ٹھیک ہے کہ سال زائے ہو گیا ہے اب انہوں نے داروں کو turn on کنا شروع کی ہے لیکس اے آپ پی اے کو لے لیا اس میں کافی امپروبمنٹس آئی ہے سر میں کراچی کو در گیویں کل میرے چینیز کار بات ہو رہی تھی ان پشاور تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ اس کو پرائیوڈیزیشن اس کو ٹیک اوور کر رہے ہیں فور بی امار پی اے کو بی امار نہیں سٹین میں کراچی سٹین میں کراچی یہ تو ابھی ہوگی نا پی اے تو ریدان پر روگ دیا ہے کس نے کر دی سپریم کورڈ اچھا وہ بھی آگیا ہے سپریم کورڈ تاچھ کاری ہے انہوں نے آج بھی کچھ کر دی ہے آج میں یہ بات جیسے سے ابھی آج کر رہا تھا کہ بھئی ہم لوگ سارے اونٹیپنیوز ہیں ہم لوگ بلکہ ایک ارگنیزیشن کو ریپیسرمی نہیں کرتے we are part of ارگنیزیشن اسلامباد کا چپٹر ہے ہم لوگ کراچی میں سکسٹی ہے لہور میں سکسٹی ہے ہم لوگ کافی ہم سے کافی لوگ باہر سے پڑھ کے آئے ہیں ہم لوگ یہاں پہ آئی ہیں ہم نے فیانی پرزنس کو چلایا ہے جو جانگیر کا بیٹا علی جانگیر جو ایمبیسٹر تھا امریکہ میں اور پھر اس کو اٹھا دیا پھر ابھی اس کو فارن انویسمنٹ میں لگایا ہوئا ہے کہ باہر سے انویسمنٹ ہے تو وہ مجھے دبائی مل گیا تو اس نے کہا نایچ اب میں کیا کروں جو لوگوں جس کے پاس جاتے ہیں کہ آئیں پاکستان میں کام کریں انویسمنٹ کریں تو وہی علی صدیقی علی صدیقی جانگیر صدیقی کا بیٹا تو وہ اپنا اپنا دکھڑا لے بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے کوئی کہتا ہے جی مجھے گیس والوں نے اتنے پیسے میرے گلے ڈال دیئے کوئی کہتا ہے لیکن بجلی والوں نے اتنے ڈال دیئے کوئی کہتا ہے ایف بی آر نے اتنے ڈال دیئے پاکستان چھوڑا ہے ایکچویلی کاروباری لوگوں کو پروٹیکشن ہونی چاہیے اور جو بیسک ہے آپ اس بات کو نہیں لے رہے کیونکہ بار سے پڑھ کے آنا کوئی اتنا نالج نہیں ہوتا جتنا بیسک ادھر گراؤنڈ ریالیٹی کو سمجھنا ہے گراؤنڈ ریالیٹی یہ ہے کہ کوئی بزنسمن گڑ بڑ نہیں کر سکتا اگر سوال ادارے ٹھیک ہے یہ آپ کی صحیح بات منسٹر بھی نہیں کر سکتا اگر سیکٹری اس کا ٹھیک ہے ادارے ٹھیک ہے لیڈر ٹھیک ہے نہیں ادارے 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 لیڈر ٹھیک بھی ہے اور لیڈر گڑ بڑ بھی ہے ادارے ٹھیک کام کر رہے ہیں تو کام ٹھیک چلتا ہے سر وہ ہوگا کسی ہے اگر آپ کی طرح ٹپ مینجمنٹ ٹپ مینجمنٹ ٹپ مینجمنٹ سیکٹری سیکٹری کمیشنر سی ڈی اے چیئرمن جانی نجائز کسی کا کام رکنے دیں اور نجائز ہونے نہ دیں ٹپ مینجمنٹ ٹپ مینجمنٹ میں نے بات پوچھنی آپ سے اس نے بڑی باتیں کی آپ مجھے پتائیں کہ جو منال کبھی کیس کھلا ہے اس کو جو پتہ دیٹیل میں نہیں پتہ لیکن اسے بھی دیکھ رہے ہیں اس کو کیا حالات ہیں وہ کچھ ڈیفرنٹ میرے کہنے ہیں مقصد ہے وہ بھی انٹرپنیور ہیں ہم نے بھی کام کی ہے اس طرح بھی کی ہے پوری چیز بنائی ہے پورا ایک انویسمنٹ کی ہے ایک اپریشن کو چلا ہے بزن کو چلا ہے وہاں سنوہ نام برایا ہے ہم تو ملک ریاض کو بھی اس پہ انٹرپنور کہتے ہیں ہم تو ملک ریاض کو انٹرپنور کہتے ہیں چاہے وہ شاملات بھی کمی کر دیں جسر کاری دیکھیں ابھی آپ دیکھ بات کی ایز تو آپ کو تنگ نہ کیے بعد میں اگر آپ ایک پروجیک کرتے ہیں اب اتنے دس سالوں کے بارے کے پروجیک میرا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آپ کو پتے ہیں سی ڈی ہے فار ایک زمبر سی ڈی اگر غیر ایک آدمی جو پیسے نہیں دیتا جو جس کے ساتھ انڈرسٹیننگ ہے اس کے لیے اور قانون ہے اور جس کے ساتھ انڈرسٹیننگ ہے اس کے لیے اور قانون ہے یہ ایکشویلی جتنے تک سویل ادارے ٹھیک ہونا این ایچے کا چیئرمین ہے فار ایک زمبر وہ غلط چیز آئی نہیں کرتا غلط کنٹریکٹ نہیں دیتا کسی کے جورت ہی نہیں ہے گئے سب کا ہے بجلی کا ہے وہ کسی کے ایکشویلی ایکشویلی سویل ادارے کام نہیں کرتے کرتے ہیں تو بڑا بھاری محافظہ لیتے ہیں پھر نیب نے بھی کچھ مربانیاں کر دی نیب نے بزنسمنوں کو ڈرا دیا تو میرا یہ شروع سے رہا ہے کہ بزنسمنوں کو مت ٹرائیں کیونکہ بزنسمن جو ہے وہ جوپس کریٹر کی جوپس کریٹر کی جوپس کریٹر کی جوپس کریٹر کی جولائی میں اس سال کے جولائی میں بینکوں سے سات سو ارورپے نکلا ہے ویڈرا ہوا ہے ہوا کیا ہے لوگ دار گئے ہیں ایف بی آر نیب آج تک آج تک آج تک سنٹورس کمپلیٹ نہیں ہوا وہ صرف و سیڈی اے کی سنٹورس کمپلیٹ نہیں ہوگا ایک بیسک ریزن جو آج تک پوجیکٹ نہیں کپلیٹ ہو سکا جس میں کئی ہزار اور لوگوں کو روزگار ملتا ہے کئی اور برینڈ آتا ہے کئی لوگ اور اوبرسیز سے آکے انوست کرتے ہیں کیونکہ ادار آپ نے کام نہیں کر رہا جو آپ بات کریں بلکل ٹھیک ہے کہ سفلیدری کی بات نیبیدری کی وزن ہوتی ہے لیکن اس وزن کو کیا ہی فورد اور ایکسیکیوٹ کرنے کی بیجن تو خان صاحب کا ہے باتوں تک ہے میں اگر ایک سیو ایک کمپنی کا میں ایک بندہ لگاتا ہوں اپریشنز کا دیریکٹر ایک لگاتا ہوں اپریشنز کا دیریکٹر ایک لگاتا ہوں نکم میں ہوں تو مجھے بتائیں کہ کیا کمپنی مچ لوں گا یہ بندہ جلائیں میرے اور پھر میں ہی کہتا ہوں کہ نہیں یہ اپریشنز دیریکٹر ٹھیک ہے فانس ایرکٹر ٹھیک نہیں ہے ان کو آپ جیم بنا دیں اس کو آپ منجر فلانا بنا دیں سیم لوگوں کو اگر آپ اسی شفت کے اس کے اندر موف کریں اگر اندر اسے کوئی تبدیل نہیں آنے والی کوئی پوزیوٹی آگی you need professional people people who know what they're doing دیکھیں بات جائے کہ وہی بات ہو گئے کہ آپ تبدیلی لائیں کام کر کے آپ باتوں سے تبدیلی لائیں تو باتوں سے تو تبدیلی نہیں آتی وہ تو باتوں سے تو جی ہے کہ آپ کو دو مہنے گورمنٹ کرتے اتار دیا جاتا تو کہتے آہے مجھے مجھے وقت ملتا ڈیر سال دو سال مل جاتے ابھی تو کو وقت بھی مل گیا جس میں اس نے زیرو کیا تو نیچرلی وہ ویجن تو ہے اس کا اماندار بھی ہے ویجن بھی ہے سوچ ہے پیٹریارٹک ہے امید ابھی ہے امید ہے بہت ہے ابھی بھی ہے اس لیے امید تو ہے ابھی بھی ہے پاکستان سے امید ہے پاکستان سے امید آگ zur هات جائیس کسی جے پہ��겠습니다 جس میں انructی حقا کیا اس ملک میں ماں کلیہ کام کرنے کے لئے اور انہیں ماشاء خالق ہی بہتا کیا جس طرح انہ ہواسپئل بنایا ہے بہت کم لوگ جو اتنا چی وچ سمتے کام hasn't وہ بھی آپ کہت ہیں فعلان فرنگ یا غلط ہے بے شک لیکن انہوں نے الین 직접 ب timely ملی وستمان کلی ویجن کو ع calendیٰہا ہے لیکن ان باتوں سے کشمیرomer آدھ ان باتوں سے بات انگریدی بولی تو جا سaktی ہے لیکن بات تو اے جس طرح افہانستان نے راستہ دیکھایا ہے جا ایران نے دیکھا ہے اس طرح کے راستے اختیار کرنے پڑتے ہیں تو ملک آداد ہوتے ہیں سٹرگل اس کا ٹائم لگے گا بلکل ایک مومد ہے لیکن اگر یہ نہیں حالات کو ہم لے چلے ابھی ہم تھوڑی پہلے بات کر رہے تھے اور یہ ہماری جو بھائی بیٹھے ہوا ہیں ان کا دمائنڈ بندہ تھا کہ پاکستان سے وائنڈ اپ کر کے کہیں اور ایکسپینڈ کریں ایکسپینڈ کریں بہت سارے لوگ اب یہ ہوا ہے کہ ہم نے سارے انڈ اپنے پاکستان کے لئے سارے پاکستان کے لئے نہیں ہے اب رہے اب ہم سوچتے ہیں سوڑا میں کسیر بات کرتا میرے کلائنٹ تھا ان کے خط پر بیٹھا تھا میں توبہ نے کہا جی اب ہم سوڑا کام پہ بھی کریں کہا جی اب ہم باہر آنا پڑا ہے کہ ہم بھی ہزن کریں پاکستان جنت ہے باہر کا سوچے ہیں سر جب آپ نے پہلے ایک بات کی کہ ٹیکسیشن کا سسٹم اور باقی سارے پھر بھی پاکستان میں بڑا منافع ہے بلکل ہے سر بلکل ہے منافع بھی ہے بڑی ویلیشن بھی بڑی ہے سر ٹیکسیشن باہر کے جو ملکیں وہاں پر شاید زیادہ ہے ٹیکسیشن زیادہ ہے ہیورپ کے لئے ہیو ایس کے لئے ہر جگہ ٹیکسیشن زیادہ ہے پاکستان ٹیکسیشن ریٹ جو ہے بڑا کام ہے میں آپ کہتا ہوں وہاں اسی لئے چوری بڑی کام ہوتی ہے نہیں سر ٹیکسیشن ہے ایک جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ سارے وہاں پر ٹیکس پے کر رہے ہیں ایز ایز پاکستان نہیں تو یہ جس طرح جاسر صاحب نے بات کی ہے بلکل یہ ٹیکی ہے ہم اور طرف چلے گئے کہ وہ ٹیکس پے کو عزت دی جائے گی عزت دی جائے اور سسٹم کے اندر جو ٹیکس پے کر رہا ہے اس کو عزت دیں جو نہیں پے کر رہا ہے اس کا سوچیں اس کو کسی طریقے سے لے کے ہیں یہاں پر جو ٹیکس پے کرتا ہے اس کے سارے آپ کے مارجن سکویز ہو جاتے ہیں اور ساتھ والے ٹیکس بھی نہیں کہہ رہا میں اس پر اور چیز آئیڈ کروں گا ٹیکس کی بات کیا جو ٹیکس پیرز ہیں جو ٹیکس بھی پیر نہیں کہہ رہے ہیں وہ سرکل کے اندر بھی ہے ہی نہیں they're not in the net جو آلڈی پیر کر انکوار سکویز کیے جا رہے ہیں ابھی تک انرجسٹرڈ لوگ پھیرے آنگے بچھے ان کے آئیڈی کارڈ بھی ریجسٹرڈ نہیں ہے وہ ٹیکس سٹم کے اندر بھی نہیں ہے بھی لگائے نہیں لیکن اس کا بھی تریکہیں بھی بڑھ سر لوگرہ بھی ہیں کہ ان کو ٹیکسے نیٹ نیٹ بھی اور ٹیکس نیٹ بڑھنا جائے بالکل ضروری ہے ٹیکس بیس کا بڑھنا بڑا ضروری ہے بڑھنا بڑھ ضروری ہے لیکن اس کو کوئی تریکے لائے نا ان کو ٹیکس نیٹ وہ ابھی کرنا پڑھے گا اس پر کرنا پڑھے گا سیڈ کھا نہیں شکر اوپ ختم ہوئے لانگ ٹرم اٹرز گوڈ فرسٹی انڈسٹری کوئیٹا سے مارس مغلو کے آرہ تھا ایران سے وہ اس کو بند کیا گیا میں اگزامپ دیکھتا ہوں آپ ٹورزم کو بہت اچھا کریں پرموٹ کریں ٹورزم کیسے پرموٹ کریں تیکھو میں ان کو کہتا ہوں کہ ان کو آئی ایم ایف کی طرف نہیں جانا پڑے گا اگر تین چیزوں کی طرف تبجھو دے ٹورزم سی ڈی اے اور ایکوٹک بلوچستان میں اگر یہ تین چیزوں کی طرف تبجھو دے دینا انویزمنٹ لے کر لیں سر اس کے ساتھ انویزمنٹ لے کریں کیونکہ ہر سیکٹر کے اندر انویزمنٹ لے کریں اسی کے ساتھ لیں کہ اگر ماحول ان کا پیدا کرے اب ٹورزم پر جائیں تو وہاں نیلم وائلی کے ساتھ جائیں گنگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں سر ٹورزم تو ایک سیکٹر ہے لیکن باقی سیکٹرز آب کے جو منفیکٹرنگ ہے باقی سیکٹرز آب کے ساتھ یہ تو میں انسینٹیفائیس کریں آپ ٹورزم پر آب کے ساتھ آپ پاکسان میں ہوتیلز بنائیں مجھے بتائیں کہ آپ ہوتیلز کو اور اس کی جو جو جوٹیز آپ لگا رہے ہیں ان کے پروڈکس کی اوپر وہی چارج کر رہے ہیں جو ایک عام کمرشل پروجیک کیا مجھے بتائیں کہ ٹورزم پروجیک کیسے ہم ملک کرنے اگر ہم کہتے ہیں ہم چیئر لفت لگائیں ہم یہاں پر اس کی ریزورٹ بنائیں ہم یہاں پر فائیسا ہوتیلز بنائیں ہم یہاں پر وارٹ پارٹس بنائیں تھیم پارٹس بنائیں اور مجھے جو اپنیٹ ہوگی جو اپنیٹ ہوگی جو اپنیٹ ہوگا کس ہے چیز مجھے اس کے لیے اپنیٹ کرنے پڑ گی ایسی منیفیکشن نہیں ہوگی پاکسان میں کہ مجھے سارا کچھ پاکسان میں مل جائے مجھے بتائیں کہ جس پروجیک کی فیزیبیلٹی دس سال میں جا کے پی بیک ہوگا وہ کو کر سکتا ہے بزنس مین کو بھی چاہیے کہ وہ ٹیکس نیٹ میں بھی آئیں بلکل نہ چاہیے اور انڈار انوائسنگ بھی نہ کریں بلکل نہ کریں سب وہ سب ہوگا لیکن آپ ان پروجیکس کو ایگزمٹ کریں یا ان کو ریلاکس کریں ٹیکس کی ٹیکسز کم کریں ٹیکسز کم کریں ٹیکسز بہت زیادہ ہیں اور بیریفٹس دیکھیں آپ ساو کسام کا تو ٹیکس ہے نا آپ جی ای ڈی سی دیکھیں جی سی وی دیکھیں ٹیکس دیکھیں گین ٹیکس دیکھیں سیلس ٹیکس دیکھیں اڈوانس ٹیکس دیکھیں مقصود ہے ساو کسام کے ٹیکس ہیں سب بزنس مین اگر ٹیکس دیکھیں ٹیکس دیکھیں گا تو آٹس کرے گا ابھی جو ہم چل رہے ہیں ابھی جس طرح ہم چل رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ کل ختم ہو جائے گا کل آخری دن آ اس طرح سے کام نہیں ہو سکتا آپ پولیسیز بنائیں ٹین، ٹی ایر کی ٹی ایر کا پلان بنائیں ٹونی ایر کا پلان بنائیں اس کے مطابق پولیسیز امپلیمنٹ کریں آپ اگر یہ ایک یا دو سال کی بات کریں گے فواد چہدری کو کھائے نہ بنا دی سر سن سے آپ بہتر بات کر سکتے ہیں تو میں سمجھ رہا ہوں کہ ہم جب لانگ ترم سوچیں گے لانگ ترم تو ہم نے ہونا چاہیے لانگ ترم لانگ ترم آجتا کبھی ہوا نہیں ہوا نہیں ہے سیل انڈسٹری میں لوگوں نے بڑا ایکسپینڈ کیا لوگوں نے یونٹس لگائیں انوستمنٹ کی پبلک لیمیٹیڈ بھی لوگ ہوئیں انہوں نے فینینسنگ بھی اٹھائی بینکوں سے لون بھی لیئے اپنے ایکوٹی بھی لگئے لیکن اندھی اندھا دے وہ تھا چینہ پاکستان کنامک کوریڈو ڈیمز آگے نظر آ رہے تھے ایک دم بریک لگ گی ایک سائل سیکٹر کے لوگوں کو کچھ نہیں آ رہا تھے سٹیل پودیو سیکٹر بن گیا تھا بلکل اب بینک سیکٹر بینک سیکٹر نے سٹیل کو ڈال دی ہے نیگٹیو لسک کے اوپر حسن اگل ایک بہت سیکٹر سر اس کے اندر یہ ہوئے جو آپ کی پولیسیز اب بھی بن رہی تھی جس کی طرف میں نے آپ سے وہ شیئر بھی کیا شروع میں کہ آئی جی سیپ کا پلان آ رہا ہے جو کہ 2047 تک ہے سو سال جب پاکستان کے پورے ہوں گے تو ہم کہاں پر ہوں گے اس وقت اس کے اندر بہت سے پروجیکٹس آ رہے ہیں ڈیمز بھی ہیں سولر بھی ہیں وینڈ بھی ہیں کول بھی ہیں آپ ٹرانسمیشن ایکسپینشن بھی کر رہے ہیں تقریباً جو آپ کی ٹوٹل اس کی مارکٹ بن رہی ہے 160-165 بلین ڈالرز کی ہے وہ پولیسیز اب ڈیریکشن فرس ٹائم پاکستان میں 94 کے بعد یہ ایک پوزیٹیو چیز ہو رہی ہے کہ پلاننگ کر رہے ہیں اور ایک لانگ ٹرم ویژن کے ساتھ پلاننگ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ صرف ایک چیز کی نید ہے کہ آپ پرائیوٹ ایکوٹی کا فلو لے کے آئیں ایک ساتھ یہاں پر ٹیکنیکل بات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جو مطلب اس وقت ہیں پولیسیز اس کے اندر یہ ہے کہ اگر ایک پرائیوٹ بزنسمن آ کے کوئی لائن یا پروجیکٹ اپنا سٹ اپ کرنا چاہتا ہے سولر وینڈ ہائیڈو یا کوئی اور وہ آ کے پہلے یہاں پر فیزیبلیٹی کرتا ہے پھر لینڈ لیتا ہے ایل او آئے وہ ساری چیزیں پوری کر کے دو ڈھائی ملین ڈالر خرچ کر کے جب آخری سٹیج کے اوپر پہنچتا ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ اس کے اوپر ہم بیڈنگ کروائیں گے اور ہم اس کے اوپر آکشن کروائیں گے کہ آپ سے اگر سستہ کوئی آ گیا تو ہم اس کو یہ دے دیں گے افسر یہ پولیسی کا ایک یہاں پر اتنی ادھر پریویٹ ایکویٹی فلو کرے گی ای کن تلیو ہے کہ ہمیں کوئی فینانس کا مسئلہ نہیں ہے پاکستان کے اندر ہر کمپنی یہاں پر کام آ کے کرے گی تو نہیں یہ بیڈنگ گروپوں کو ملتے رہتے ہیں کھا خان صاحب آپ لوگ نہیں کہے جو ریلیونٹ لوگ ہیں ان سے وہ نہیں مل رہے ہیں مجھ نہیں لگتا کہ ان لوگ سے مل رہے ہیں جو لوگ خاص سٹیک لے کے بیٹھے ہیں پاکستان جن کا ایکچل جو 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 میں نے کہا کہ پلس سمیش ہے نہیں وہ اپنا اپنا کام تو کرتے ہیں اگر وہاں ندیم بابر بیٹھا ہے یا دوسرا وہ بیٹھا ہے کیا نام ہے سر وہ دفرین لبیز ہیں سر دفرین لبیز ہیں جو کہ اویل ان گیس کو رپریزنٹ کر رہی ہیں کبھی وہ در کیا وہ سر اگر ان کے ملنے سے کوئی بینفیٹ آنا ہوتا کیا وہ بینفیٹ نظر آیا ہمیں اس کا مطلب ہے کہ وہ غلد لوگوں کی سن رہے ہیں اس کا مطلب ہے ان لوگوں سے ملنے سے وہ اپنے اپنے جاب میں کام کرتے ہیں اپنا بینفیٹ سوڑے ہیں سر ون ہرنہ دن ترٹیو پروجیکس اس وقت فسے میں ایک سو تیس پروجیکٹ اس وقت فسا ہوئے جو کہ ایک سٹوک آف پین سے آپ کس پلس میکنزم پر آپ یہاں پر سسٹم کریں گے یہ حسن فرید وغیرہ کا جو ہے سٹیل پاک سٹیل مل تو میرا کال ہے ہم کچھ ہوئے ہیں تو سنتے ہیں اسلام آباد میں ایک بھال فرید صاحب اس وقت کمیشنر تھے تو ان کا سلسلہ تھا سر اس کے علاوہ ہمارا جو گروپ پہ ہمارا جو چھبیس لوگ ہیں وہ سارے سیئی اوز ہیں جس میں آپ کے پاس ہلتھ کے کے لوگ ہیں ایڈکیشن کے لوگ ہیں دیویلپرنٹ سیکٹر کے ہیں فارمسوٹیکلز کے ہیں تو کوئی سیکٹر نہیں ہے تو اس میں ہم مس کر رہے ہوں اور یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کا اچھا خاصہ سٹیک ہے ان میں آپ کو گیندی دیا لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے کہ میں نے کچھ ایریاز کا وزٹ کیا وہاں پہ غریب لوگوں سے بات کی خان صاحب کا بڑا گلہ کیا کہ اس نے تباہی کر دی بربادی کر دی اب میرا خیال ہے بلاول کو آ جانا چاہیے تو وہاں بھی لوگ کہتے ہیں بڑے پریشان ہیں بڑے حالات خراب ہیں بڑی مہنگائی ہیں لیکن رہے خان صاحب شاید دیر پا ٹھیک ہو جائے ابھی آپ لوگوں کے یہی باتی رہے کہ نہیں مقصود حالات یہی ٹھیک ہے آپ ہی یہی کہہ رہے ہیں تو اس کا مقصد ہے اس بندے میں کو ہے ایسا پر مہنگا ہے گووننس کا بہت بڑا ایلیمنٹ ہوتا ہے بہت بڑا رول ہوتا ہے ایک ملکی ترقی میں ہم جسے لوگ ہیں ہم یہی رہیں گے ہم چاہے ان کی حکومت اور کچھ دوسری رہے گی اس کے بعد دوسری ہم نے یہی رہنا ہے ہمیں جسیس کی تکلیف ہے کہ جو پیس اف گروث ہے ڈیویلپمنٹ کا وہ بلکر رکھ گیا ہے اور ہم سب سفر کر رہے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری زندگی زائے ہو رہی ہے ہم ہمارے ساتھ کالیگز ہیں ہمارے ساتھ جو ایمپلوئیز ہیں کسی ایک اپیشن کی کاؤس ہوتی ہے ٹائم کی ایک کاؤس ہوتی ہے وہ ہم لوز کر رہے ہیں اور اس سیچیشن کو ہم امپروف کرنے چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہماری بات سنیں ہم ان کی مذہ کر سکتے ہیں ان کو رہنمائی دے سکتے ہیں ہمارے سمیں کوئی ایک چینل نہیں ہے آپ کی طرف تو بعد میں آئے پہلے تو میڈیا کو انہوں نے نشانہ بنایا ہمارا حال نہیں دیکھتے بورے سب میڈیا کے دیکھیں چینلز ابھی آپ کے شروع ہوئے ہم تو گروئنگ نیشن ہے اس معاملے میں میڈیا کی اب بات کر رہے ہیں تین جس کے سٹیشن تھے دو دو بند کر دی ہیں ایک جگہ سے چل رہے ہیں بہت سٹاف نکال دی آپ روزانہ سنتے ہو بالکل ایسی ہم تو نکال نہیں سکتے ہم کہتے ہیں چلو ویل فیر ہی چلتا رہے تو سلسلہ کہیں سے کو جگہ بیج دی کو قرائے لے لیا کچھ اس طرح کٹے کر کے تنکھائے دیتے ہیں بڑا بورا حال ہے سر کل جاری ہے کہ لوگوں پر کام کریں لیکن بہت بورا حال ہے لیکن اس کا حال کیا ہے اس کو کیسے ہم ریوائیو لے کے چل کیسے میسج کیا دوگے گورمنٹ کو سر کانٹر ایڈکشن ایک اور آپ سے شیئر کروں کہ اس وقت پاکستان کے اندر 34% پاکستانی اس کے پاس بجلی کا یہاں پر ایکسس نہیں ہے اور 460,000 اپلیکیشنز ہیں جو کہ ڈسکوز کے پاس پنڈنگ ہیں کہ آپ ہمیں ایک میٹر دیں اور بجلی دیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سر پلس ہے تو یہ باتیں تو وہ تو کہتے ہیں خانتہ عمر عجوب بڑا اچھا کام کر سر بہت اچھے آدمی سر بہت اچھے لوگ ہیں بہت اچھے لوگ ہیں اچھے آدمی ہونا لیکن ان کا کام سر ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پولیسیز ہیں ان کو آپ پلیس کینڈلی وزٹ کریں اور آپ ادھر پرائیویٹ ایکویٹی کے فلو کو سمپل بنائیں آسان بنائیں اچھے آدمی تو پتا ہے نا پریویٹ سیکٹر نہیں کھڑا ہوگا کوئی ایسی چیز بتا ہے جو میرے حساب سے کہ ادارے اگر ہلپ نہیں کر رہے سوال ادارے جو ہے نا بزنسمنوں کے ساتھ اگر مثال کے طور پہ کنسٹرکشن کا کام رکھتا ہے تو وہ بھی سوال اداروں سے ہی رکھتا ہے سر جستان میں آپ سے سرکر کر رہے ہیں اس کے اوپر چیک ان بیلنس ہے کوئی نہیں آپ سیڈی کی بات کر رہے ہیں میں آپ کو لکھے دیتا ہوں حال فرم بتاتا ہوں کہ سیڈی آپ نے کام نہیں کر رہا اس میں جو بیچارے ہمارے بندے بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں سر اگر ہم کچھ سائلریز پوری نہیں ہوتی نہیں ہو رہے ہو جب سائلریز کنی نہیں ہوتی ہے سائلریز مشکل سے پی کرتے ہیں پھر دوبارہ زیرو آکشن کرتے ہیں تو پھر بڑے بڑے لمبے خواب دکھاتے ہیں اس کے بعد پھر بجلی ہوتی ہے ہاؤزنگ انڈسٹری ہم لوگ ریل اسٹیٹ کے اندر بھی ہیں تو وہ فسیلٹیز دینے چاہیے ان لوگوں کو سیڈی کو سر اگر ایک پیپر سائن کرنے کو تیار نہیں ہے کہ اس کو پتا ہے کہ مجھے کوئی بیک نہیں کر رہے ہیں میں بے شک جائز کام کر رہا ہوں لیکن کال لیکن میری انکوائری ہوتی ہے تو میرا جو چیرمن ہے وہ کل مجھے بیک نہیں کرے گا جائز نجائز کی تفریق ختم ہو چکی ہے سر کچھ بھی ہو رہا ہوں وہ جائز نجائز تو وہ نہیں دیکھا جاتا سر ضرورت سے زیادہ قوشن وہ شاید ٹھیک نہیں ہے اچھا نہیں ہے اور اس وقت گورنمنٹ کا ہمیں یہی فیل ہوتے کہ ہر بندہ بہت زیادہ قوشن ہے فیر بہت کام نہیں کر رہا سامنے آکے سٹینگ نہیں لے رہا ایک فیر ہے کہ آپ کو گلاپے خلاف کو انکوئری کھل جائے گی پروکرام کا وقت ختم ہوگا کوئی ایسی بات آپ نے نہیں کی جو ہٹو سر جین اور جینے دیں جینے دیں سر آپ سسٹمز لائیں اور آپ دیکھیں کہ ینگ اور جو یہاں پر سیئوز ہیں اور کمپنیز ہیں کس طرح یہ یوٹھ ہی ہے جو اس ملک کو آگے لے کے جائے گا کہ ہماری ساری انٹرس اس ملک کے ساتھ اور عمران خان کو رہنا چاہیے سر ٹیم کے اندر سیلیکشن بہتر ہے اچھی ٹیم کے ساتھ رہنے چاہیے اور اس ملک کو آگے لے کے جائیں کہ لوگوں کو ان سے بہت امید ہیں بہت امید ہیں ابھی بھی ہیں ایک گورنمنٹ میں انکو پانس سال ان کو پورے کرنے چاہیے ان کو پانس سال دیں پانس سال دنکا بیڑا گھرہ کرتے رہے سر انشاءاللہ آپ کیسا سترکتے بیڑا گھر خور ہوئے گا کیا؟ کیا پتہ چیزیں ٹرنر آن ہو جائے انڈکیٹرز اب بیٹر ہونا شروع ہو بیٹر ہونا شروع ہو ایک سال کے بعد یوٹرن لمبا لیں تو ہے یوٹرن نہیں ہے اور انسٹیبلٹی جو آئی گی اس ملک میں وہ مفورڈ نہیں کر سکتے سی سکسٹی والا ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا گفتگو آپ نے سنی اور اپنے اپنے خیالات سی او ساہبان نے دیئے لیکن حقیقت جی ہے تبدیلی ہے وہ کام سے آتی ہے اور کام ہی اس کا دعویٰ کرنا چاہیے جو کر سکے بندہ اس کام کا کبھی دعویٰ نہیں کرنا چاہیے جو نہ کر سکے جس کے نزدیک سے ہی نہ گزر سکے پچاس لاکھ گھر کبھی نہیں بن سکتے سات سالوں میں نہیں بن سکتے وہ دعویٰ بھی غلط ہے میں آج بھی کہہ رہا ہوں اور کل بھی کہتا رہوں گا ڈیڑھ کروڑ نوکریاں غلط ہے میں آج بھی کہہ رہا ہوں کل بھی کہتا رہا ہوں خان صاحب کا بڑا اچھا ویجن ہے آنیسٹ آدمی ہے لیکن آنیسٹ ہونا اچھا ویجن رکھنا اور بات ہے کام کرنا اور بات ہے کام کر کے دکھائیں اور کام سے تبدیلی آتی ہے باتوں سے تبدیلی نہیں آتی پاکستان میں تبدیلی تب آئے گی کہ کوئی کام نظر آئے گا جب کام نظر آئے گا تو دیکھیں کشمیر آئی وی پہ گزریں لہور میں سڑکوں سے گزریں کئی جگہوں پہ کراچی میں جائیں تو جہاں سڑکیں توڑی گئی ہیں وہاں درخت کوئی نہیں لگے اسی طرح کچرا اسی طرح پڑا ہے تو جہاں کام سڑک سے گزرتے ہوئے ایک آدمی کو نظر آئے کہ کام ہو رہا ہے اور ایکٹیوٹی کا بلکل فقدان ہے کاروباری ایکٹیوٹیز بلکل بند ہو چکی ہیں کوئی نہ بٹھا چل رہا ہے نہ سٹیل مل چل رہی ہے نہ کوئی ڈیزل ٹریکٹر جاتا ہے نہ مزدور کام کر رہا ہے نہ مستری کا کوئی روزگار چل رہا ہے اور ایک برا حال ہے میڈیے کا حالہ دیکھیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ سارا دن اخبار ڈونڈتے رہے ہیں تو کوئی اشتہار نہیں ملے گا اور سارا دن خبریں ہم گورنمنٹ کی لکاتے رہتے ہیں گورنمنٹ کی وکیل بنے ہوتے ہیں تو جی بڑے مشکل حالات ہیں لیکن جی پتہ نہیں کیا جادو گھان صاحب نے پاکستانی قوم پہ کی ہوئا ہے کہ غریبوں میں بھی جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بڑے حالات ہیں بڑے مشکلات میں ہیں لیکن بندہ جائی ٹھیک ہے تو آج جو ان کے بھی نچوڑ تھا کہ جائی تھا کہ بندہ جائی ٹھیک ہے حالات کو ٹھیک کرے اور معاملات کو بہتر کرے تھانک شو تھانک شو بیری مجھ شکریہ شکریہ